آج ہم جس ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کے لیے بہت امپورٹن ہے آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چلے جائیں کسی بھی نیوز چینل کے پر چلے جائیں کسی اخبار کو اٹھا لیں تو اگر آپ کو یہ خبر نظر آ جائے گی آپ کی نظریں وہیں پر رک جائے گی چاہے آپ انڈیا میں ہے چاہے آپ پاکستان میں ہے نام ہے دو ایک دعود ابراہیم دوسرا عمران خان ان دونوں میں کیا مماثلت ہے ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کیا سینرجی ہے اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے جی ستار صاحب کیا حال چال ہے خان صاحب عمران خان اور دعود ابراہیم کے درمیان کیا تعلق ہے کیا سینرجی ہے کچھ تھوڑا سے اس کے اوپر بتائیں گے اچھا یہ جو بات آپ نے گینا کہ عمران خان اور دعود ابراہیم پہلے تھوڑا سا پوچھے کچھ اور طریقے سے اس کی مماثلت جو ہے نا دونوں جگہ کے جو کومن چیز بن جاتی ہے نا دونوں جگہ کے وہ ریسنڈلی بنی ہے وہ یہ بنی تھی ایک اتفاقیہ حادثہ کہہ لو یا بقاعدہ بائی ڈیزائن حادثہ کہہ لو کہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم ہوتے ہیں نا اچانک ایک رات کو یہ ہوا یہ اکثر ہوتا رہتا ہے لیکن اس رات بھی ہوا ایکسس لیمیٹیڈ ہو گئی لوگ جو ایکسس لینا چاہتے ہیں نا دیفرنٹ پلیٹ فارم آف دی سوشل میڈیا یوٹیوب ڈاؤن فیس بوک ڈاؤن یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام ٹویٹر یہ وہ لٹرم اب اس میں مماثلت ایک نکلی وہ مماثلت کس طرح کی نکلی کہ جو پاکستان میں جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تھا نا اس نے اس کو اٹھایا کہ یہ چونکہ ایک ایونٹ اورگنائز کیا ہے آن لائن ایونٹ اورگنائز کیا ہے پی ٹی آئی نے امران خان نے تو حکومت لوچتر رہی ہے تاکہ لوگوں کی کم سے کم ایکسس ہو اچھا اب این اسی ایک وقت میں انڈین میڈیا نے اسی ایک چیز کو پاکستان میں جو رسٹکشنز آئیں جو تھروٹل کیا گیا میڈیا کو سوشل میڈیا کو انڈین میڈیا نے اور طریقے سے اس کو لیا انڈین میڈیا نے ہمیں بتایا کہ جناب اس دن دعود ابراہیم کی موت واقعہ ہوئی ہے دعود ابراہیم آسپیٹرائز ہوا تب ہی جا کے یہ رسٹکشن لگائی گئی میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ بلکل بلیک اوٹ کر دیا گیا اب بلکل انہوں نے اس لئے آسے کیا اب یہ بات کنفیوز کرنے والی تھی کن کے لئے کنفیوز کرنے والی تھی جو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دونوں میں سے کونسی بات ٹھیک ہے یا دونوں غلط ہیں ان کے لئے کنفیوزن پیدا ہو گئی کہ ادھر پاکستان میں یہ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا ہے وہ اٹھا رہا ہے اس بات کو اور اس کو لنک کر رہا ہے جو آن لائن جلسہ ایونٹ ہے اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے اور ادھر انڈیا میڈیا نے اس کو اٹھایا بلکل ٹھیک ہے اچھا دونوں باتوں میں میں ایک بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی بات میں وزن آ سکتا ہے کیونکہ حکومت کے ساتھ معاملات یا پاورز دیٹ بھی جسے نہیں کہتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے ہمارے آپ کے پاس تو میرا کوٹ ہے میرے پاس آپ کے پاس آپ کا کوٹ آپ کی ٹائی ہے ان کے پاس سب کچھ ہے چلو آج کل وہ خوش نہیں ہیں ناراض ہوئے ہیں چلو اس کی سمجھ آتی ہے لیکن انڈیا میڈیا کی سمجھ نہیں آئی کہ انڈیا میڈیا نے اس سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیکشن کو دعود ابراہیم کی موت کے ساتھ کیسے جوڑ دیا اب اس کے بعد انڈیا میڈیا نے کیا کیا ہماری ایک خاتون یوٹیوبر ہے کافی مشہور ہے کافی اس کی فالنگ ہے مثلا سبسکرائبر اس کے زیادہ ہیں وی ورشپ اس کی بہت زیادہ ہے جب میں سلامباد میں تھا تو وہ ایک ٹی وی چینل میں تھی اور میں اس کا گیسٹ ہوا کرتا تھا اچھا اچھا اس نے بھی ایک اس طرح کا کیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا اس کا سورس کیا ہے تو اس کا سورس بھی سوشل میڈیا تھا دیکھ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک جنرلسٹ ہونے کے ناتے سے اگر کوئی میں چیز دوں گا آثورٹی کے ساتھ تو اس کا سورس اگر سوشل میڈیا تو پھر میں کیوں کر رہا ہوں سوشل میڈیا تو دے چکا ہے میں کوڑا لوچتالنا پہ ہوں میں تو وہ چیز کروں گا جس کا سورس سوشل میڈیا سے علاوہ ہٹ کے ہارڈکور فیکٹس نہیں ہوتے وہ سورس ہوتا ہے اب انڈین میڈیا ایسا بھیکا بھٹک گیا بھیک گیا لہرا گیا آپ اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں وہ تو فنٹسائزڈ ہے نا دہود کے نام کے ساتھ موویز بناتے ہیں فلم ایکٹریسیز اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو فنٹسی ہے ان کے ساتھ ایک چام ہے دہود ابراہیم کا ان کے اندر وہ ہوتا انڈیا میں ایسے ہے کہ آپ نے کسی انڈین کو خوش کر رہا ہونا چاہے وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا گڑے گیاں کیوں نہ بیچ رہا ہو سٹے کیوں نہ بیچ رہا ہو گنے دراس بیچ رہا ہو یا ریسائیکل رکشہ جلا رہا ہو آپ نے اس کو خوش کر رہا ہے نا اس کے کان میں جا کے دو دہود ابراہیم مارا گیا اچھا وہ ویسے ہی خوش ہو جائے گا اچھا یہ وہاں پر ہے کہ ان کا اس چیز کے ساتھ رومینس ہے وہ سمجھتے ہیں انڈین سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا وہ پاکستان بھی نہیں ہے پاکستان سے بڑا دشمن دہود ابراہیم ہے کیونکہ پاکستان ان کے اندر جا کے وہ کام نہیں کرتا کاری نہیں سکتا جو دہود ابراہیم کرتا رہتا ہے ابھی بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو دہود ابراہیم کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جس چیز کی بنیاد پر جس کو بیس بنا کے انہوں نے بات کیا وہ کیا چیز تھی اگر اتھینٹک کوئی ڈاکومنٹس آ جائیں کوئی اتھینٹک ثبوت آ جائیں یہ سرکمسٹینشل ایوڈنس آ جائیں تو بندہ کہتا کہ کوئی وزن ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی بے پر کی اڑائی گئی تھی یہ سوئے ہوئے تھے سوتے میں ان کو پتا چلا کہ دہود ابراہیم مارا گیا تو ایک دم اڑیاتے ہیں پہلا شو تو میں آج یہی کروں اب جب یہ ہوا اس میں اب دیکھیں کئی دفعہ میں نے اتیاط اس میں ایک چیز کی کچھ لوگوں کو میں نے انڈیانز کو فون نہیں کیا کہ میں کیا بات کروں گا کہ یار تجھے اتنا ایکسائٹڈ سکرین پہ میں نے بہت کم دیکھا اس دن تو نے کنفرم کیے بغیر ان کنفرمڈ ویریفائی کیے بغیر کاؤنٹر چیک کیے بغیر تمہیں تم نے کہا کہ یہ ان نون مین اب یہ ان نون مین کا جو ٹرم چلی تھی نا وہ کیسے چلی تھی ان نون مین نے کیا یہ کہ دہود ابراہیم کو زہر کس نے دیا ان نون ہے اچھا اچھا انڈین میڈیا اس میں یہاں تک چلا گیا کہ ان نون کی ٹرم ان دو چار پانچ دنوں میں انڈیا میں سب سے زیادہ مقبول ہونے والی ٹرم جو تھی نا وہ ان نون مین کی تھی جو کی ورڈ سرز کیا جاتا تھا وہ ان نون مین والا تھا ان نون مین کے ان نون مین نے یہ کیا ہے انہیں کیا ہم اسے سروٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ایک اکیس طوپوں کی اسلامی ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں ایک سو اکیس طوپوں کی اسلامی دے دیں گے یہ جو ان نون مین تھا جس نے پاکستان میں رہ کے یہ کام کیا اب ہر جگہ پہ جو ان کا سوشل میڈیا تھا یوٹیوبر تھے ٹی وی ٹی وی اب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ انڈی ٹی وی ٹی وی چینل کا نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن میں بڑے بڑے ٹی وی چینل کی بات کرتا ہوں انہوں نے خبر چلائی کیا خبر چلائی انہوں نے خبر چلائی کہ جناب اب یہ انکنفرم چیز ہے کنفرم نہیں ہوئی لیکن خبر چلا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے جو نگران وزیراعظم ہے انوارالہ کاکڑا انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں یہ بات کہی ہے کہ دعود ابراہ مارا جا انگی ٹی وی نے یہ بولا ہے انہوں نے کہی کہ پاکستان کے نگران وزیراعظم انوارالہ کاکڑ نے اپنے ٹوئٹ میں یہ بات کی ہے اپنے لوگوں کو اس نے خطاب کیا ہے یہ جنرلسٹ ہی تھے جنہوں نے بولا ہے ہاں ہاں میں ٹی وی پورے ٹی وی چینل کی بات کروں آپ ایک جنرلسٹ کی بات کریں بڑے ٹی وی چینل کی بات کروں اتنے پورے علاق یہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک دیا ہے جیسے افسردہ ہوگا نہیں وزیراعظم کرتا کہ جناب ہم بڑے افسوس سے میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا جو دو ساتھی دعود ابراہیم مارا گیا اب اس کے لئے اس نے دعا بھی کی کہ جنت الفردوس میں جگہ ملے اب اس کے جواب میں کئی ٹی وی چینلز یوٹیوب سوشل میڈیا جیسے ہم لوگ ڈیجیٹل کرتے ہیں ایون پوڈکاسٹ پوڈکاسٹ میں یہ ہوا سوال کیا ہورہے تھے آپ اس میں بیٹھ کے انڈین جنرلسٹ کیا کر رہے تھے کہ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی اس کو ہورے ملے گی کہ نہیں جلیں گی اب یہاں تک چلے گے وہ تو یہ کیا یہ جب ہوا جب دو چار دن گزرے تو پتہ جلا کہ وہ جیس اکاؤنڈ کو بقاعدہ فلیش کر رہے تھے نا کاکڑ کے وہ جیلی تھا اچھا کہا صاحب یہاں پہ نا میں ایک چھوٹی سی بہادرز کرنا چاہوں گا آج گل نا ہر جگہ پہ وہ ویل ہے فیکٹ چیکنگ کا مس انفرمیشن کا اب یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا اب دیکھو فیکٹ چیکنگ یہ واشنگ جہاں تک میری یاد کام کرتی نا واشنگٹن پوسٹ نے کام شروع کیا تھا فیکٹ چیک بلکل ٹھیک ہے اچھا وہ کام مشکل کام تھا کافی کنزیومنگ کام تھا کافی دن لگ جاتے تھے ہفتے لگ جاتے تھے مہینے لگ جاتے تھے لیکن ایک فیکٹ چل رپورٹ آ جاتی تھی بلکل ٹھیک ہے ہمارے ہاں بھی ٹرینڈ ہونا چاہیے فیکٹ چیک کا اب تو خان صاحب ٹولز بن گیا ہے سوفٹ ویئرز بن گیا ہے اب وہ فیکٹ چیک کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ پہلے خبر دے جاتے ہیں انڈین میڈیا اس کے بعد فیکٹ چیک پہ جاتا ہے حالانکہ ایک خبر بڑی سنسٹیو ہے داؤد ابراہیم کے حوالے سے کہ وہ مارا جا چکا ہے اس کو کسی نے زہر دے دیا ہے جس طرح سے آپ نے بتایا اس سے بڑا تو کلک بیٹ ہی کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ یوٹیوب چلے میں کچھ یوٹیوب کے کچھ چیزیں ہوتی نا ورڈ بائی ورڈ وہ میں نے کہا لکھ لو ورڈ بائی ورڈ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی ویڈیو بھی چلی تھی جو کہ بقاعدہ وائرل نہیں جیسے ہم کہتے ہیں اب میں آپ بیٹھے ہوئے ہم بھی کوشش کریں گے ہمارا پاورڈ کاسٹ وائرل ہو جا ہماری یہی ہوتی ہے لیکن فیکچول بات ہوئے نہیں نہیں یہاں پہ تو کئی چیزیں ہیں جو فیکچول نہیں ہوتی لیکن وائرل ہو جاتے ہیں باسبوت ان کی اپنی مرضی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا تھا کہ وہاں پہ یوگی عدت یانت یوگی کو میں یوگی کہتا تھا مجھے پورا نام اس کا نہیں آتا تھا کس کو یوگی ہوئے یہ یوپی اتر پردیش کا نا یہ چیف منسٹر ہے بلکل ہے بڑا ہارڈ کور سی اے میں بڑا ہارڈ کور ہے اور نرندرہ موڈی کے بہت قریب ہے کچھ لوگ تو یہاں تک جاتے ہیں کہ نرندرہ موڈی کے بعد اگر کوئی پردان منتری بنے گا تو یہ یوگی بنے گا وہ آر ایس ایس کا کرتا دردہ ٹھیک ہے نا اب انہوں نے کیا کیا ویڈیو میں اب یوگی جو تھا وہ ٹویٹ پہ ہس رہا ہے لافنگ اسی ٹویٹ پہ وہ ہس رہا ہے تو وہ ٹوٹ کیا چلی کہ یہ دعود ابراہیم کی موت پہ ہس رہا ہے اور یوگی کوئی پندرہ سونہ سترہ سال بدہ سا ہے اچھا اس کو سچ مان لیا گیا اور یوگی نے بعد میں کسی کو کہا کہ یار ذرا سمجھا ہو تو صحیح میں کسی اور بات پہ ہس رہا ہوں گا انہوں نے اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا آپ دیکھیں نا یہ لیول آ گیا یہ لیول آ گیا اب وہاں پر کئی دفعہ ہوا یہ اننون کی ٹرم جو میں نے استعمال کی اننون مین کی تو وہاں پر بقاعدہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسپائر کرنا کسی کو جیسے ہم میڈیا والے کرتے ہیں انسپائر کرتے ہیں کوئی ٹرم ایسی استعمال کرتے ہیں کوئی فریز ایسی استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ انسین انسنگ سورسی اننیمڈ نہیں نہیں اننیمڈ انسین انسنگ ہیروز آف انڈیا یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کو اٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے لیے کر رہے ہیں کہ جس بندے نے خاموشی کے ساتھ دعود ابراہیم کو زیر دیا آسیم صدیقی صاحب ایک بات ہے مہشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں میں یہ پہلے بھی سما کے ہی پاڈکاسٹ میں بات کر چکا ہوں سمجھنے والی بات ہے اگر دعود ابراہیم ہمارا ٹارگٹ ہوتا تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں تو جو انڈیا میڈیا کر رہے ہیں وہ ٹارگٹ ہے انڈیا میڈیا کا ٹھیک ہے اور ہمارے جب آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر طالبان یہاں پر اکثر کوئی نہ کوئی حرکت کرتے رہتے ہیں پچھلے کافی عرصے سے انہوں نے دوبارہ تو طالبان کے بارے میں ہمارا ہوگا رومانس کہ یہ اس کا پتہ کرو کہاں پر ہے کس طرح سے ہے ہماری ایجنسیوں کو سیکیورٹی ایجنسی کو انٹیلیجنس ایجنسی کو لا انفورسمنٹ ایجنسی کو دھومنا چاہیے طالبان کے علاوہ کلبوشن اور راہ والی بھی سٹوری ٹھیک ہے نا اب ایسا ہوتا ہے ہمارا چونکہ ٹارگٹ ہی دعوت ابراہیم نہیں رہا اس لیے وہ الزام لگاتے تھے ہماری حکومت کہتی تھی یہاں پر نہیں ہے اب اس میں ایک بات آیتی ہے جب انڈیا میڈیا خود کہتا ہے کہ دعوت ابراہیم کے بارے میں ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کی حکومت ہوتی ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ انکار کرتی ہے اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے تو پھر انڈیا میڈیا سے پوچھا جائے کہ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مور پاورفل ہے پاکستان میں مور پاورفل طاقتوار ادارے وہ مان ہی نہیں رہے کہ دعوت ابراہیم کراچی میں ہے تو انوار اللہ کاکر نے کس طرح سے ٹویٹ کر دیا اچھا ٹویٹ بھی کر دیا اور آج کل ٹکنولوجی کے دور میں دس پندرہ بھی سال میں ایک دسویر نہیں ہے اس کی کراچی سے دس پندرہ سال کی بات کریں میرے خیال میں اب میں آسیم صاحب آپ کی عمر کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ سکرین پہ عمر کا ذکر نہیں کرنا جی میں اپنی عمر کا ذکر کروں گا بہت شکریہ میری سکسٹی ون کی پیدائش ہے اچھا دعوت ابراہیم کی نائنٹین ففٹی فائیف ہے کٹھے کلاس فیلوز والا سلسل نہیں نہیں پکی بات ہے چھ سال مجھ سے بڑا ہے جتنی ایکسلوزی خبریں آپ دیتے ہیں مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا نہیں وہ مجھ سے زیادہ دیتا وہ اچھا دعوت ابراہیم اپنے انڈرورڈ کی دنیا کو اچھا ٹھیک ہے اب پچپن انیس سو پچپن کے اگر اس کی عمر ہو تو میرے خیال میں سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن تو ہو گئے ہو گئے اب اٹھ سٹھ سال کا یا انہتر سال کا یا ستر سال کا جو بندہ ہوتا ہے اس کی تصویر انڈیا میڈیا نے تو آج تک دکھائی نہیں پرانی تصویر پرانی تصویر کیسے ہی ہیں پرانی تصویریں جو اس کی چلی تھی نا دعوت ابراہیم کی وہ most of the time جو آج تک وہی تصویریں ہیں آپ کسی کو جائے کہو دعوت ابراہیم وہ زمانہ جو تھا نا وہ دعوت ابراہیم نے ایک اس کا یہ بھی اس کے موٹفز تھے دعوت ابراہیم کیوں اپنی تصویریں دکھانا چاہتا تھا وہ بکیوں کی دنیا کو میچ فکسر کی دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں میچوں میں آ چکا ہوں تیزرہ تیانل میچ جڑے میچ فکس کرنگا سمجھ جانا اور میری منشاہ کے بغیر میری کانسنٹ کے بات میری آشیر بات کے بغیر میچ نا فکس کرنا مانا تو یہاں پہ نا میچ کی بات کی ہے ذکر ہم نے خان صاحب کا کی ہے ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے جوید بھی